بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹرمہ چلال خوش آمدی ٹرم آئی ولوگز کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے کیریئر سی ہوں گے پٹ پارٹ ہوں گے اور میں میں بلکل ٹھیک تھا اور ابھی ہے دوپہر کا ٹائم کیونکہ آج کا جو بلک میں نے بنایا تھا تو وہ میں نے صبح کے ٹائم سے نہیں بنایا تھا ویسے اکثر میں صبح کے ناشتے سے ہی بلک بناتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے اور آج کا بلک میں نے دوپہر کے ٹائم سے سٹار کیا تھا میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ وہ روٹین شیئر کروں جو میری جو ہلپر جس ٹائم جاتی ہیں یا جو میری میٹ ہے تو وہ کام کر کے چلی جاتی ہیں تو اس کے بعد میں کیا کیا کام کرتی ہوں تو جیسے ہی میری ہل پر جلی گئی تو اس کے بعد میں نے بلک بناتا سٹار کر دیا تھا اور جو مالٹے ہوتے ہیں تو وہ واش کر رہی تھی مالٹے مجھے لگتا ہے کہ کسی کوئی بھی اس طرح انسانوں کا جس کو پسند نہیں ہوں گے کیونکہ سردیوں کے مالٹے اور جو گرمیوں میں عام ہوتے ہیں تو وہ ہر کسی کوئی پسند ہوتے ہیں بچی ہو یا بڑے ہو میرے گر میں تو مجھے میرے ازمن کو میرے بچوں کو سب کوئی بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں پر مشانہ سے جو میری چھوٹی بیٹی ہے تو اس کو بھی بہت زیادہ بزند ہے وہ بہت شوق سکھاتی ہے اور جب میری ہلپل چلی جاتی ہے تو اس کے بعد میں اپنے چھوٹی چھوٹی سے جب کانگ ہوتے ہیں جن کے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے تو وہ سارے کائیتی رہتی ہو کافی سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ جن کے گھر میں میٹ ہوتی ہیں یا ہلپرز ہوتی ہیں ساتھ میں تو ان کو کام تھوڑے سے کم ہوتی ہوں گے یا ختم ہو جاتی ہوں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے یا پتہ نہیں میرے ساتھی ایسا ہے جس طرح میری میٹ جلی جاتی ہیں تو اس کے بعد مجھے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں اور مسائلہ باکس میرے پاس دو ہے اور دو میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ ایک میں میں سارے بیسک مسائلیں ڈال دیتی ہوں جو لال بش اور دھنیا پاورڈر نمک خالدی وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں اور دوسری والی ہے جو کھٹا ہوا مسائلہ ہوتا ہے جو چلی فلکس ہوتی ہے اور اس طرح جو چیزیں ہوتی ہیں جہاں تو دوسری والی میں رکھ دیتی ہوں تو اس طرح سے مجھے آسان ہی ہو جاتی ہے مجھے پتہ کرتی ہوتا ہے کہ اسے میں لوگ سپائسز ہیں تو اس وہ اور چیزیں ہیں اس لیے دو مسائلہ با اول سے لکھی ہوئے ہیں ضعوری جتھے اس کے لئے پورا 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 ہوتا باتا ہے میں نے اس کو دھنیا پاورا ہے ذکر میں اس دار دیا تھا میں نے اس کو دھنیا پاورا ہے یہ آتی حکات صورت و ٹا مہنے باتا رہی تھی یہ جو ریڈ والی باسکٹ ہے تو میں اس میں اپنی چھوٹی جو بیبیز ہیں ان کا لونشن ان کی کریم ان کا ہیر آئل اور مالش کا جو آئل ہوتا ہے وہ اس میں رکھتی ہوں بچوں کے جو چھوٹے بچوں کے چیزیں ہوتی ہیں ان کا کاجل ہوتا ہے اور ان کا سرما ہوتا ہے کیونکہ ہم بچوں کو آنکھوں میں سرما پیناتے ہیں اور میں نے اس پار جو ایک سرما بنگوایا تھا کاری لوگوں کو پتہ ہوا کہ سرما کیا ہوتا ہے جو آنکھوں کو پینتے ہیں بچوں کو تو وہ مجھے جو ملا تو اس کا پتہ نہیں کتنا عجیب سا کلر تھا اور بہت ہی ڈاک تھا تو میں نے سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں آج کل تو جو سرما ہے تو وہ بھی ایسی نہیں ملتا شاید اور جہاں پر میں نے ساگ بنایا تھا تو میں نے ساگ کو اس طرح سے اچھی طرح سے وائل کر لیا تھا اور اس کو اس طرح سے میش کر رہی تھی ہمارے آج یہ بھی اچھی بات ہے کہ دروازے پر سبسی والے آتے ہیں اور سبسی دے کر جاتے ہیں جس ٹائم سبا میرے سبن جاتے ہیں اپنے کام پر تو اس ٹائم سبسی والا آگیا تھا تو انہوں نے مجھے فریش جو ہوتا ہے ساگ بلے کر دیا تھا کیونکہ ساگ اور پالک جو ہوتے ہیں میں فریز کر کے بھی رکھتی ہوں پر جو فریش اور تازہ ہوتا ہے تو اس کی خوشبو بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور جو فریش چیز ہوتی ہے اس کو کھانے کا مزا اور ٹیسٹ ہوتا ہے اور میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ جو ہمارے دیسی والا ٹول ہوتا ہے کچھن کے جو ہوتے ہیں کچھ چیزیں اس کو ڈوئی بول دے جو لکڑی کی ہوتی ہے اس سے کھانوں کی پھنائی وغیر اچھی طرح سے ہو جاتی ہے کھانوں میں مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں اور کیونکہ اس طرح سے کھانے جو ہوتے ہیں تو ان کی پھنائی بہت زیادہ اچھی طرح سے ہو جاتی ہے اور اس میں نے پھنائی بے پھنکpas میں نے فیش سے نچ پھنائیں اور مچھلا اس کے میں میں نے آپ کی ذریعہ دیا ہی تھی اور ہن میں کو بہت produit نہیں بناسکی ٹی اور بس میں نے جاور بنا دیا تھا اور اسے سے دس کا ساتھ جنگ پھنائی اور لنچ کرنے کے بات کھانا کھانے کے بعد جو دن کے بطن کرتے ہیں لیکن میں کچھ کچھ کےandi کے لیکنپر بطن ہ villagens ہون ہوتھی ہیں ویڈن کو دن ہی آتے ہیں شامک کی آسکتی تو کچھ میں سا عمبل سن واستجاً تھوکہ وہ وہ زیômی ہل겼تے ہیں دن میں بطن ہلuldade رہے لیکن پر ب کے لئے ہیںہ پھر بھی میلہ جو بھی ہوں پہلے واللہ دے ہیں اس کے بعد ہی میرے اندر جا کر روم سے تو اس لئے اچھا بھی نہیں لگتا کہ بعد سے آتے ہی ہمیں سامنے سے کچھن میں برطن اور اس طرح کی چیزیں ملیں تو کچھن میں صاف رکھتی ہو اپنا اور اس کے علاوہ کیونکہ بچوں والے گھر ہیں تو بچوں والے گھر میں اکثر برطن زیادہ ہی ہوتے ہیں کیونکہ بچوں والے گھر میں یہ ہوتا ہے سارا دن بچوں کی سنیکنگ جلتی دیتی ہے کھانا کھانے کے بعد بھی جو بچے ہوتے ہیں کسی کے لئے فیٹر بزاری ہوتے ہیں کسی کے لئے چاہے بزاری ہوتے ہیں کسی کے لئے کچھ ملا رہتا ہے تو اس طرح سے برطن بھی سارا دن چلتے رہتے ہیں موسیقی موسیقی لنچ کرنے کے بعد میں ایسا کرتے ہوں کہ میں اوپر آجاتی ہوں جو میری چھوٹی بیبیز ہیں دونوں چھوٹی والی ان کے کپڑے تو میں ڈیلی واش کرتی ہوں ویسے میں تین چال دن کے بعد مشین میں سب کے کپڑے واش کرتی ہوں پر جو چھوٹی بیبیز ان کے تو زیادہ سی بات ہے ڈیلی کرنے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے ڈیلی ان کا ٹپ بھر شہدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کچھ اور کپڑے پر نکل آتے ہیں جس طرح سے میں نے اپنے بیٹا کا بیٹی کی چیکٹ اور بیٹی کا کوٹ واش کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ میری یہ شال تھی اور میرے ہزبنڈ کی شال تھی میرے پاس بیسے ایویلوٹ کی شال بھی ہیں تو میں پچھلے بلوکس میں دیکھا چکی ہوں اور میں نے اس سال بھی ایک نیو شال لی ہے اور میرے ہزبنڈ میں بھی مجھے دیکھ دی تھی ایک پرچے والی جو دو ہیں تو یہ میری بہت زیادہ تیورٹ ہے کیونکہ جو سیمپل چیزیں ہوتی ہیں تو وہ زیادہ ان سے ہمیں کفرٹیبل بھی ہوتی ہیں اور پہننے میں اچھا بھی لگتا ہے تو یہ جو بلیک شال ہے تو یہ میرے پرنگرنڈ کے لیے لی تھی اس کو اتنے سال ہو گئے شاید اس کو چھ سال سال ہو گئے ہو گئے آرام سے اور جو وائٹ والی اسی طرح کی تو یہ میرے ہزبنڈ کو گفت میں ملی تھی مطلب کوئی ایران کیا تھا ان کا کوئی فرینڈ تھا یا کوئی تھا تو وہ ایران سے جیسے تبرک ہوتا ہے تو وہ بھی ملتا ہے تو وہ بھی لے کر آئے تھی اور اس کے ساتھ یہ ایک شال تھی تو یہ وائٹ کذر کی تھی تو یہ میں نے دلی تھی اور میں گھر میں سردی میں یہی پہنتی ہوں سویٹر وغیرہ تو میں پہن لیتی ہوں پر اگر زیادہ سردی ہوتی ہے تو پہن لیتی ہوں آج کل تو اتنی زیادہ سردی نہیں ہے تھوڑی سی کم ہو گئی تو میں نے ان کو واش کر لیا تھا میرا سوچا کہ میں اب رکھتوں گی اور چھوٹی بیبیس کے کپڑ پر مواش کر دیتی ہوں میں پہلے بھی آتی ہوں بارہ ساڑھے بارہ بجے اوپر دونوں بیبیس کو نہ ہلا کر میں ان کو اوپر لے کر آتی ہوں یہاں پر دھوپ میں بیٹھاتی ہوں پر آج کے لیتنی زیادہ سردی نہیں ہے بھی سردی کی جو شدہ تھی تو وہ تھوڑی سی کم ہو گئی تو بس پھر میں ان کو نیچے ہی بیٹھاتی ہوں میرے گھر میں نیچے بھی دھوپ آتی ہے پر اتنی زیادہ نہیں آتی تھوڑی بہت آتی ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر شیئر لگ کر بیٹھ کری تھی اوپر تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ میں نے اس ٹائم شاہر لیا تھا تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ میں تھوڑی دھوپ میں بیٹھ جاؤں اور سردیوں میں دھوپ میں بیٹھ کے مالٹے کھا لے کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے تو اس کے بعد میں کیا کہہ رہی تھی کہ میں نے مالٹے کھا لیے تھے وہ میں اوپر لے کر آئی تھی میرے گھر میں بیسے نیچے بھی دھوپ آتی ہے پر اتنی زیادہ نہیں آتی ہے اور کپڑے میں آپ کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتی ہوں کہ میں اوپر اس لیے واش کرتی ہوں کہ نیچے میرا سہان کافی چھوٹا ہے اتنا بڑا نہیں ہے تو بس وہ اچھا نہیں لگتا کہ ماماں پر بھی کپڑے ڈال دوں تو اس لیے کپڑے میں تھوڑے بہت جو بھی ہوتے تو اوپر ہی واش کرتی ہوں تو اسی طرح سے میرے سارا دن جو چھوٹے موٹے کام ہے تو وہ سارا دن چلتے ہوتے رہتے ہیں ختم ہی نہیں ہوتے اور یہاں پر کیا ہو رہا تھا کچھن میں کہ جو میری بیٹی ہے اور میرا جو بیٹا ہے تو وہ دونوں اوریو کیک بنا رہے تھے انہوں نے میرے موبائل میں کوئی ویڈیو دیکھ لی تھی اور وہ دونوں بہن بھائی جو ہیں تو جتنا لڑتے ہیں تو شرارات بھی اتنی زیادہ کرتے ہیں اور پہلے میں نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ لوگ دونوں نے کوئی بھی کیک نہیں بنایا کیونکہ بچے کیا کرتے ہیں کیومکہ بچے میں بہت زیادہ پھیلایں کرسی اور برطن بھی Emailiku رہتے ہیں چیزیں بہت زیادہ پھیلاتے ہیں تو میں نے ان کو منع کیا تھا پر ان دونوں نے مجھے بہت زیادہ فورس کیا تو میں نے کہہ کریں گے ٹھیک ہے آپ دونوں بنا لیں اور انہوں نے خود ہی م موبائل میں بھی دم کچھن میں بنا لی تھی تو دونوں بہت زیادہ مستی کرتے تھے اور لڑتے بھی تھے پر جو میری دادی تھی تو وہ ہمیشہ ہی میرے بھائی کی سائیڈ لیتی تھی وہ کدھ بھی میری سائیڈ نہیں لیتی تھی تو اسی طرح سے جب میرے جو بچی ہیں جو میری بیٹی ہے وہ میرا بیٹا ہے تو وہ دونوں میں ساتھ ساتھ مستی کرتے ہیں سارا دم کھیلتے بھی ہیں اور لڑتے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ لڑتے ہیں تو پھر مجھے ان کو دیکھ کر اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ وہ میرے بھائی بھی سائیڈ کرتے تھے پر میں ہمیشہ ہم نے بیٹے کی سائیڈ لیتی ہوں اور جو میری دادی ہوتی تھی تو دادی بھگا بھی میری سائیڈ نہیں لیتی تھی وہ ہمیشہ ہی میرے بھائی کی سائیڈ لیتی تھی تو بچپن کی پاتھیں سوچ کر کبھی کبھی کافی زیادہ ہسی بھی آتی تھی اور بس اتنا ہی تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ